اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مستریس فیکس جو ہماری زمین پر تقریباً پچیس سو ایک سامپ کے سامپ پائی جاتے ہیں جن میں سے بمشکل پانچ سو سامپ زہریلے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے سامپ بھی ہیں جو اگر کسی چیکس کو ڈس لیں تو اس کا بچ جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ایسے ہی دس سامپوں کو شورٹ لسٹ کیا ہے جو دنیا کے خطناترین سامپوں میں سے ایک ہیں دوستو سب سے پہلے مستریس فیکس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں نمبر دس گرین مامبا دوستو گرین مامبا زمبابوے اور جنوبی فریقہ کے زیادہ بارشوانے علاقے میں پائی جاتے ہیں ان کا رنگ پتو جیسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے درخصوں میں آسانی سے چھپ جاتے ہیں یہ سامپ دنیا کی خطرناترین سامپوں میں سے ایک ہیں یہ نہ صرف زہریلے ہوتے ہیں بلکہ خطرے کے وقت پھرتی سے دسنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں ان کی لمبائی چھے سے آٹھ فٹ تک ہو سکتی ہے اگر یہ سامپ کسی کو دس لیں تو چند سیکنڈ میں ہی اس کا اشکار بے ہوش یا مر جاتا ہے نمبر نو ٹائگر سنیک نورڈن افریقہ میں پائے جانے والا سامپ ٹائگر سنیک کے نام سے مشہور ہے اس کی لمبائی تین سے پانچ فٹ ہوتی ہے یہ زیادہ تر دلدلی اور گیلے علاقے میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ غسیلے اور زہریلے ہوتے ہیں ان کا نام ٹائگر سنیک ہوتا ہے لیکن ان کا رنگ ٹائگر جیسا بالکل نہیں ہوتا اس کو ٹائگر سنیک کا لقب دینے کی ورہا شاید اس کا ٹائگر کی طرح پھرتیلا پن ہوتا ہے نمبر آٹھ کومن ڈیتھ ایڈر کومن ڈیتھ ایڈر زیادہ تر آسٹریلیا اور پاپوانیو گینیا میں پائے جاتے ہیں یہ انتہائی زہریلے اور خطناک ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو کٹ لے تو شخص کا صرف ایک فیزر بچنے کا امکان رہتا ہے ورنہ 99 فیصد کیسز میں موت ان کا مقدر بنتی ہے یہ انتہائی پھرتیلے اور تیز ہوتے ہیں یہ اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں پھر ایک ہی جھٹکے میں اسے ڈیر کر دیتے ہیں نمبر سات ایسٹن براؤن سنیک دوستو ایسٹن براؤن سنیک فارمرز کے لئے فرنڈلی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان کا کھانا زیادہ تر کھیتوں میں رہ کر فصل کو خراب کرنے والے جانور ہوتے ہیں ان کا رانگ بھورا ہوتا ہے اور ایوریس سائز تین سے چار فٹ تک ہو سکتا ہے یہ سامپ آسٹریلیا اور پاپوانیو گینیا میں پائے جاتا ہے نمبر چھے برینڈیڈ کریٹ سنیک دوستو برینڈیڈ کریٹ سنیک تھائیلینڈ، تائیوان اور چین کے علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ سامپ کالی اور سفید پٹیوں جیسا ہوتا ہے اس کا ایوریس سائز تین سے پانچ فٹ تک ہو سکتا ہے اس کے زہر میں ایک ایسا مضبوط نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جو اشکار کے خون میں دوڑنے کے بعد اسے ادھر ہی دھیر کر دیتا ہے یہ سامپ زیادہ تر دلدلی علاقے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا اشکار چھوٹے جانور ہوتے ہیں یہ زیادہ تر انسانوں سے دور رہتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو جان سے ہاتھ گواہ بیٹھتا ہے دوستو کنگ کوبرہ کا نام تو سب نہیں سنا ہوگا یہ سامپوں میں ایک مشہور زہریلہ سامپ ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا اور خطناترین سامپ ہوتا ہے اس کا ایوریس سائز اٹھارہ سے بیس فٹ تک ہوتا ہے یہ وحشت اور سکون سے رہتے ہیں پر اگر کوئی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو یہ جوابی حملہ ضرور کرتے ہیں یہ ایک اکیلہ سامپ نہیں بلکہ سامپوں کا ایک کریو ہوتا ہے یہ بھارت کے مختلف آئیلنٹس میں پائی جاتے ہیں ان کو بھارت میں بہت زیادہ مقدار میں مارا جاتا ہے لیکن یہ بھی کئی انسانوں کو مارنے کا ذمہ دار ہے یہ عبادی والے علاقے میں رہتے ہیں جش کے وحشت سے انسانوں اور بگ فور کا آمنہ سامنا ہوتا رہتا ہے دوستو تیرسیو پیلو ایک سپینش بریڈ ہے اور یہ ساؤس امریکہ میں بھی پائی جاتے ہیں یہ سامپ اپنے غسیلے برتاؤ خطاناک جہر اور ہر سال دنیا میں زیادہ مقدار میں انسانوں کو مارنے کی ورے سے نمبر تین پر ہے ان کے لمبائی تین سے سیڑھے پانچ فٹ تک ہو سکتی ہے یہ اکثر کالے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں ان کا اشکار زیادہ تر چوہے ہی ہوتے ہیں لیکن امریکہ میں سامپوں کے ڈسنے کی ورے سے مرنے والے لوگوں میں اس سامپ کا پہلا نمبر ہے دوستو کوسٹل تائپن ایک خطاناک سرین سامپ ہے جو زیادہ تر باقی سامپوں کے طرح انسانوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ لڑتے وقت ہر قسم کے حفظہ سرائی کرتا ہے جو اس کے دوسمن کے لئے جان لیوہ تک ثابت ہو سکتی ہے یہ سامپ اسٹریلیا میں پائی جاتا ہے اور زیادہ تر سردیوں میں باہر نکلتا ہے دوستو بلیک مامبا زیادہ تر کالے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں یہ افریقہ میں پائی جاتا ہے یہ اپنے خطاناک زہر جس کی ورہ سے شکار جلدی ڈھیر ہو جاتا ہے اس کی ورہ سے نمبر ایک پر ہے ان کے لمبائی آٹھ سے اٹھارہ فٹ تک ہو سکتی ہے یہ دنیا کے تیز سامپوں میں سے ایک ہے جس کی رفتار ساڑھے بارہ میل فی گھنٹا ہے یہ سامپ زیادہ تر خطرے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اگر خطرہ بڑا ہو تو یہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اسے وہی ڈھیر کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس خطناترین سامپ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آ رہی ہے تو آپ ہمیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ویزٹ کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان